موسیقی اسلام علیکم کلاس آج کے لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ How to make a curtain اس سے پہلے پریویس لیکچر میں میں آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی اوبجیکٹس بنانا سکھا چکی ہوں Like how to make a pillow and how to make a table cover and how to show gravity etc تو آج کے لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے How to make a 3D curtain تو سب سے پہلے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پولیگون پریمیٹیف سے سیلٹ کریں گے اپنی ایک کیوب کو ٹھیک ہے یہاں پہ ایک کیوب سیلٹ کر لیا ہے اور اب میں کچھ اس طرح سے اس کو جو کروں گے اس کے بعد میں میں چینل باکس میں جاؤں گی اور چینل باکس میں جاب کے اپنے پولیگون پریمیٹیف سے سیلٹ کریں گے اس کو ہم دورا سا ری سائز کر لیتے ہیں یہ ہماری جو ہماری کرٹن ہے اس کی ایک لاؤھنگ ہے یہ میں نے کچھ اس طرح سے جو ہے اس کی شیف بنا لیا ہے اس کے بعد جو ہے میں چینل باکس میں جاؤں گی اور چینل باکس میں جاؤں گی اپنے پولی کیوب بان جو ہے اس میں سے میں اس کی سب ڈیویجنز دوں گی مجھے سب ڈیویجنز میں اس کی ویٹھ جو ہے اس کو سب ڈیوائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آرڈی جو ہے اس کی ویٹھ کافی چوٹی ہے تو میں اس کی ہائٹ اور ڈیپت کی ویٹھ دوں گی جو میں دے رہی ہوں اٹلیسٹ فورٹی وہ اس لئے کیونکہ جتنی زیادہ آپ کی سب ڈیویجنز ہوتی ہیں کلوٹین میں اتنی زیادہ اچھی فلیکسیبیلیٹی آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے جو ہے میں نے اس کی سب ڈیویجنز دے دی ہیں اب میں یہاں پہ موڈیفائی میں جا کر اس کی ٹرانسفورمیشنز کو میں فریز کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے فریز کر لیا ہے تو یہاں پہ یہ ساری زیرو پہ آگئے ہیں اس کے ایکسز جو ہے ان کو میں نے فریز کر دیا ہے اس کے بعد جو ہے میں اب جاؤں گی یہاں پہ موڈلنگ بار میں ایف ایکس میں ہم پہلے موڈلنگ میں تھے اب میں جا رہی ہوں ایف ایکس میں ایف ایکس میں جا کے ہم یہاں پہ کریں گے نیو کریئے ننگ کریئے ننگ کریئے ننگ کریئے ننگ کریئے ننگ کریئے رہے ہیں اس کے بعد میں نیچے یہ میرا ٹائم لینہ باہر دیکھ رہے ہو یہ ہمارا جو ایک دیفولٹ ہوتا ہے 120 to 200 ہم نے اس میں 200 نہیں ہم نے اس میں 2900 تک کرنا ہے ٹھیک ہے 122 to 900 اور میں اس کو پورے کو اپن کر رہی ہوں 0 سے لے کر 2900 تک یا نوٹ کر لو ساتھ میں کہ ہمیں اس کا جو ٹائم لائن ہے ہمیں اس کا لینٹھی چاہیے پہلے میں نے انکلوت اس کا بنا لی ہے اور میں نے اس کی ٹائم لائن کو بھی سیٹ کر لی ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کے ہولڈرز کو بنانا ہے اس کے ہولڈرز کو بنانے کے لیے میں کیا کروں گی کریٹ میں میں گئی ہوں کریٹ میں جا کے پولیگون پریمیٹیف سے سیم میں نے کیوب کو سیلیکٹ کی ہے اور یہاں پہ میں کچھ اس کے سائز کی اس طرح سے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ کچھ اتنی اس طرح سے بن گئی ہے و پریس کر کے اس کو میں فکس کرتی ہوں اس کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ فکس کر دیا ٹھیک ہے یہ اس کا ہولڈر ہے ہمارے کرٹن کا ہولڈر ہے یہ اچھا اب میں اس کو کرتی ہوں کنٹرول دی کنٹرول دی کر کے میں نے اس کے کچھ اس طرح سے ایک دوپلیکٹ بنا لیا اور ایک بار اور یہ میں نے تین اس کے جو ہیں وہ دوپلیکٹ کر کے اس کے تین ہولڈرز بنا لیا ٹھیک ہے اچھا یہ تین ہولڈرز بنانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے میں اپنے ہارڈ باکس کو اوپن کر کے یہاں پہ ورٹی سیس میں جا رہی ہوں ورٹی سکس میں جا کر میں نے فور پریس کیا بکوز ای وانٹو شو میرے وائر فریم کیا میں چاہ رہی ہوں کہ میرا وائر فریم مجھے شو ہو جائے میں نے یہاں پہ وائر فریم کو اپنے اوپن کر کے ورٹی سیس پہ اوپن کی نہیں ہے ابھی ہم اپنے چینل باکس کو آف کر دیتے ہیں اس کی جو سب سے ٹاپ والی ورٹی سیس ہیں میں ان کو کروں گی سیلیکٹ ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے اس کی ٹاپ کی جو ورٹی سیس ہیں ان کو سیلیکٹ کر لیا اور ساتھی شیفٹ پریس کر کے میں نے یہ جو ہولڈر ہے اس کو بھی سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے میں ورٹی سیس میں گئی میں نے اس کی ٹاپ کی ورٹی سیس کو سیلیکٹ کیا ہے میں نے اپنے وائر فریم کو فور پریس کر کے آن کی ہے اور شیفٹ پریس کر کے میں نے اس کے ہولڈر کو بھی ساتھ سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم جائیں گے اپنے اف ایکس میں ہم یا میں Reality میں ہوں اف ایکس میں جا کر ہم نے یہاں پہ armp wilderness میں نہیں جانا ہم یہاں پہ جائیں گے انقنسٹرینٹ میں ٹھیک ہے ان پہلے میں نے اس کو یعنی کہ جس کی ورٹس اس کو سیلٹ کی ہے اس کے ہولڈر کو سیلٹ کی ہے اور اب پھر اپنے ایف ایکس پار میں جا کے میں جا رہی ہوں ان کونسٹرینٹ میں اور میں یہاں پہ کر دوں گی پوائنٹ ٹو سر فیس یہ پوائنٹ ٹو سر فیس میں نے کیا میں اپنے ایکس پریس کر کے دیکھتی ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے شو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ مجھے شو ہو رہا ہے اب وائی فریم آف کرنے کے باوجود بھی اپنے ورٹس اس سے نکلنے کے بعد بات بھی اسی طرح سے سیم چیز ہم اس کو اپنے اپجیکٹ کو پھر دوبارہ سے سیلٹ کر کے ورٹس اس میں جا کر فور پریس کر کے اپنے وائی فریم کو آن کریں گے اور یہاں سے بھی جو یہاں پہ جو میں نے اپنا یہ ہولڈر لگایا اس کی ٹاپ والی جو ورٹس اس ہیں ان کو میں ایسے کر کے سیلٹ کر لوں گی یہ میں نے سیلٹ کی اور پھر میں نے شیفٹ پریس کیا اور ساتھ اس کے ہولڈر کو بھی میں نے سیلٹ کر لیا ٹھیک ہے یہ ورٹس اس بھی آ گئی ہیں اور ساتھ اس کے وائی فریم کو بھی میں نے سیلٹ کر لیا ہے ان کونسٹرینٹ میں جا کر پوائنٹ ٹو سرفیس دوبارہ سے ٹھیک ہے ایسے ہی نیچے سے بھی میں اس کو کر دوں گی اپنے ورٹس اس میں گئی میں پھر سے اپنے وائی فریم کو آن کیا اس کی ٹاپ کی ورٹس اس کو میں نے سیلٹ کر لیا اور ساتھ ہی شیفٹ پریس کر کے اپنے ہولڈر کو کر لیا سیلٹ اور پھر ان کونسٹرینٹ میں جا کر پوائنٹ ٹو سرفیس اس طرح سے یہ تینوں میرے ہولڈرز جو ہیں وہ سرفیس کے ساتھ پوائنٹ ہو چکی ہے اب ہم سکس پریس کر کے دوبارہ سے اپنے لیمبرٹ میں آئیں گے وائی فریم کو میں نے آف کر دیا تو یہ کچھ اس طرح سے اس کی شیپ آ گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جائیں گے ایٹریبیوٹ ایڈیٹر میں ایٹریبیوٹ ایڈیٹر میں جا کر میں اپنے یہ والے اوبجیکٹ کو کر رہی ہوں سیلٹ ٹھیک ہے اس اوبجیکٹ کو میں نے اپنے سیلٹ کر لیا اور یہاں پہ ہم نے میک شور کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ والا بار آ رہا ہے اس میں ہم نے انکلاث شیپ ون میں ہی رہنا ہے یہ آلریڈی میرا انکلاث شیپ ون ہی سیلیکٹ ہو رہا ہے آپ نے بھی یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ انکلاث شیپ ون میں ہو اس کو ساتھ آپ نوٹ کر لو انکلاث شیپ ون میں جا کر میں اس کے کولیجن کو اوپن کر رہی ہوں کولیجنز میں اوپن کر کے یہاں پہ میرے پاس اوپشن آ رہا ہے سیلف کولیجن فلیگ یہ والا یہ ساتھ سا آپ نوٹ کرلو سیلف کولیجن فلیگ میں جا کر جو میری ورٹسیز اوپن ہوئی میں ہیں ان میں میں نے جا کے ان کو اوپن کر دینا ہے اس میں سیلیکٹ میں نے کرنا ہے فول سرفیس کو سیلف کولیجن فلیگ میں جا کے اپنے کولیجن کے بار کو اوپن کر کے اپنے سیلف کولیجن فلیگ میں جا کر میں اس کو کر رہی ہوں فول سرفیس پہ یہ فول سرفیس پہ میں نے اس کو کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم جائیں گے سیلف کولائیڈ ویٹھ سکیل سیلف کولائیڈ ویٹھ سکیل میں جا کر میں اس کی سکیلنگ کو چینج کروں گی اس کو میں کر رہی ہوں 0.010 سیلف کولائیڈ ویٹھ سکیل میں جا کر میں 0.10 اس کی جو ہے سکیلنگ کر رہی ہوں اب میں جاؤں گی یہاں پہ دائنیمک پروپرٹیز میں اس میں میں جا رہی ہوں ڈائنیمک پروپرٹیز میں اور یہاں پہ جا کر میرے پاس تھرڈ آپشن آ رہا ہے بینڈ ریزیسٹنس کا یہاں پہ میں گئی ہوں ڈائنیمک پروپرٹیز میں اور بینڈ ریزیسٹنس میں جا کر بھی اس کی جو سکیلنگ ہے اس کو میں نے کر دیا ہے 0.010 ٹھیک ہے پہلے میں نے اپنی جو ہے یہاں پہ کولیجنس نے جا کر میں نے اس کی سیلف کولائیڈ ویٹھ کو کی ہے اور پھر ڈائنیمک پروپرٹیز میں جا کر بینڈ ریزیسٹنس کو میں نے 0.10 پہ سیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب ہم جو ہے وہ جائیں گے یہاں پہ فیلڈ سالورز میں ٹھیک ہے فیلڈ سالورز میں جا کر میں یہاں پہ انٹریکٹیو پلی بیک جو ہمارا آ رہا ہے فیلڈ سالورز میں جا کر انٹریکٹیو پلی بیک میں نے اس کو پلی کر دیا ہے اب جب میں نے یہاں سے انٹریکٹیو پلی بیک کیا ہے تو یہ آلڈری یہاں پہ پلی کا بٹن پریس کیے بغیر یہ پلی ہونا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں تھوڑا سا زوم کرتی ہوں اوپر سے اس کو میں کروں کی سیلیکٹ اس کے ہولڈر کو اور آر پریس کر کے میں اس کو ری سائز کرتی ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے اس کی شیپ آ رہی ہے یہ اس کی لیئرز بند رہیں گے آلڈری ٹھیک ہے یہ میں نے ادھر سے اتنا اس کو کر دیا پھر نیچے سے اس کے یہ والے ہولڈر کو سیلیکٹ کرتی ہوں اس کو تھوڑا سا میں نے سیٹ کیا ہے اور نیچے سے ادھر سے اس کے ہولڈر کو پریس کرتی ہوں یہ کچھ اس طرح سے اس کی شیپ آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کا جو میڈل والا ہے اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ بند کریں گے اور اس کو ہم کریں گے ری سائز تو یہ اس طرح سے ہمیں جو لیئرز وہ ملتی ہیں یہاں پہ میں تجھ کچھ لیئرز کھلا کے سٹاپ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے کر دیا سٹاپ تو یہ کچھ اس طرح سے میرے پاس لیئرز والا جو ہے وہ کٹن آ گیا اس کو میں کروں گی سیلیکٹ اور اس میں میں لگا دیتی ہوں کوئی ٹیکچر لیمبر میں جا کر یہاں پہ لیمبر ٹھو ہمارا الڈی سیلیکٹ ہو گیا میں یہاں پہ اس میں کوئی ٹیکچر اپلائے کرتی ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے اس کی شیپ آ گئی ہے جو ہمارا ہینڈل ہے اس کے اوپر بھی ہم کوئی ٹیکچر لگا لیتے ہیں اس پر میں لیدر کا ٹیکچر لگا دیتی ہوں اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نیچے والا جو ہے میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو میں نہیں شروع کروانا میں اس کو ریموو کر دیا یہ رہے اور یہ اوپر والا رہے تو یہ کچھ اس طرح سے ہم ایزی لی اپنے کٹن کو بنا سکتے ہیں ٹ materials ٹهاェ ٹهاہ ٹهاہ ٹ liquid ٹamental ٹ ٹ موسیقی